تو اس پورے معاملے میں دو چہرے ہیں انجو اور سیما سیما کی کہانی ابھی پوری طرح سے سلجی بھی نہیں تھی کہ بارڈر پار سے انجو کی کہانی اس وقت گدر مچا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فلم آئی تھی گدر اس میں بھی بارڈر پار پریم کہانی دکھائی گئی تھی اور اس پریم کہانی کو سفل بنانے کے لیے پریمی اور پریمکا کے سنگھرش کو دکھائی گیا تھا اور اس فلم میں ابنیتا سنی دول اور ابنیتری امیشہ پھٹیل نے اس پریمی اور پریمکا کا کردار نبھایا تھا ایک بار پھر سے گدر ٹو لانچ ہو چکی ہے جو پہلے پارٹ سے بھی زیادہ رومانچک کہانی میں تبدار بتائی جا رہی ہے کل ممبئی میں فلم کا ٹریلر بھی ریلیز ہو گیا جتنا رومانچ بارڈر پار پریم کہانی والی اس فلم میں ہے اتنا ہی زیادہ دلچس سیما اور انجو کی یہ کہانی ہوتی جاری ہے یہ بھی بارڈر پار کی دو ایسی کہانی ہے جس میں لیو اینگل سچ اور سنگھرش تینوں ہے تو بڑی خبر ہے گدر ٹو کا ٹریلر بھی لانچ ہو گیا ہے سیما کا شو بھی ہاؤس فل بتایا جا رہا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار کی کیسے بھارتی میڈیا میں سیما چھائی بھی ہے پاکستان میں بھی لگاتار چرچہ ہو رہی اور اب ایک اور نیا نام انجو کا بھی جڑ گیا ہے دیکھیں ایک بڑی اپ ڈیٹ یہ مل رہی ہے انجو کو لے کر کے بولے ایکٹر سنی دیول فلم گدر کیا بھی نہیں تھا کچھ لینے دینے کی نہیں انسانیت کی بات ہے فلم گدر ٹو کے ٹریلر لانچ پر سنی دیول سے جب سیما کو لے کر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے سیاسی کھیل نفرت کو جنم دیتی ہے یہ بات کچھ لے جانے کی ہیں لینے کی اور دینے کی بات نہیں ہوتی بات ہوتی ہے کہ ایک انسانیت کی ہوتی ہے یہ جھگڑے نہیں ہونے چاہیے دونوں طرف اتنا ہی پیار ہے یہ سیاسی کھیل ہوتا ہے جو یہ سب نفرتیں پیدا کرتا ہے اور وہ ہی آپ دیکھیں گے اس فلم میں بھی جنتا نہیں کوئی چاہتی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم جھگڑے یا لڑے بکوز آخر ہے تو سب اسی مٹی سے